اسلام علیکم فرینٹس اسیز یا مغل ویڈیو اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروننگ کے بارے میں پروننگ کیا ہوتی ہے اس کے بینیفیٹس کیا ہیں پروننگ کتنے ٹائپس کی ہوتی ہے ہم پروننگ کب کر سکتے ہیں ان ساری باتوں کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے تو آئیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے بہلے بات کریں گے پروننگ ہوتی کیا ہے پروننگ کہتے ہیں پودوں کی کٹائی کو پودوں کی کانچھان کو ان کے اوپر سے ان کی نیو برانچز نیو لیوز نیو شوٹس نیو فلار ان کو کٹ کرنے کو ہم پروننگ کہتے ہیں پروننگ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پینچنگ اور ایک ہوتی ہے ہارڈ پروننگ پینچنگ کہتے ہیں آپ نے اوپر والی نوڈ ایریا کو پکڑنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں آپ کو شور ہو رہا ہوگا نیو شوٹ جو گرو کر رہی ہے اس کو اگر آپ اوپر سے پکڑیں گے اور اس کو ایسے پینچ کر دیں گے تو اس کا نام ہم رکھ دیں گے پینچنگ اور اسے ہم سوفٹ پروننگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بس پلانٹ کو پکڑا اور اس کے اوپر والی جو ینگر شوٹ تھی اس کو اپنے ہاتھ سے یا سیزر کی مدد سے یا کسی بھی گارننگ ٹول کی مدد سے آپ نے اس کو پینچ کر دیا تو اس کا نام بھی پروننگ ہے اور دوسرے نمبر پر پروننگ آتی ہے ہارڈ پروننگ ہارڈ پروننگ کا مطلب یہ کہ آپ نے ٹرنک سے رکھ کے اپنے پلانٹ کو یا سینٹر سے رکھ کے ایسے کٹر کے ساتھ یہاں سے کٹ کر دیا تو اسے ہم کہیں گے ہارڈ پروننگ آدھے سے زیادہ پلانٹ کو اگر آپ کٹ کر دیتے ہیں ایک ہی ٹائم پر تو اسے ہم کہیں گے ہارڈ پروننگ تو اب بات کرتے ہیں ہم پروننگ کیوں کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پانی ہوا مٹی خاد یہ ساری چیزیں پلانٹ کے لیے ضروری ہیں انہی کے ساتھ ساتھ پلانٹ کے لیے پلانٹ کی ہیلتھ کے لیے پروننگ بھی بہت ضروری ہے پروننگ بھی بہت افیکٹ کرتی ہے پلانٹ کی گروہد کے اوپر تو جیسے جیسے ہم پلانٹ کو کٹ کرتے جائیں گے کئی لوگوں کا ماننا کئی لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے جو نیو نیو گارڈنگ میں آتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جی اگر ہم اپنے پلانٹ کو کٹیں گے تو وہ ڈیڈ ہو جائے گا اور اس کی دوبارہ سے شوٹنگ اس کی دوبارہ سے گروہد سٹارٹ نہیں ہوگی تو وہ بلکل غلط ہوتے ہیں انہیں جتنا پلانٹ کو جتنا پرونن کریں گے اس کی گروہد اتنی ہی زیادہ بڑھ کے آپ کو دکھائی دے گی ان فیوچر میں بڑھتی رہے تو اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پلانٹ کی آٹھ سے دس برانچز ہیں اور آپ نے ان کو ہارٹ پرون کر دیا تو ساری طاقت جو وہ برانچز لے رہی تھی وہ جمع ہوتی رہے گی ٹرنک میں اور جیسے ہی ٹرنک آپ کا بوسٹ کرے گا دوبارہ سے نیو شوٹس نکلیں گی تو وہ آٹھ سے دس برانچز کی بجائے پندرہ سے سولہ برانچز آپ کی نکلیں گی پلانٹ کی اور ان کے اوپر اگر وہ فلاورنگ پلانٹ ہے تو بہت زیادہ فلاورنگ بھی ہوگی اگر فروٹنگ پلانٹ ہے تو بہت زیادہ فروٹ بھی لگے گا لائک لیمون یا دوسرے اگر آپ کے فروٹنگ پلانٹ ہیں آپ جتنا ان کو پرون کریں گے ان کے اوپر اتنی فلاورنگ ہوگی اور پلانٹ آپ کا طاقت میں آئے گا اور طاقت میں آنے کی وجہ سے اس کے اوپر اچھے سے فروٹنگ بھی ہوگی تو جیسا کہ میں نے آپ کو اس کے بینیفٹس بھی بتائے ہیں کہ اگر آپ کے پلانٹ کئی سنگل برانچ ہے یا دو برانچز یا تین برانچز ہیں اگر آپ ان کو کٹ کریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کے پلانٹ کی تین سے چار برانچز کی وجہ چھے سے سات برانچز نکلیں گی ان فیوچر تو آپ نے اپنے پلانٹ کو پروننگ کرتے ہوئے گبرانا نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ یہ پروننگ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے تمام لوگوں کو اپنے پلانٹ سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور انہیں اپنے پلانٹ کو کٹ کرنا انہیں پرون کرنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ اپنے پلانٹ کے اوپر لگے فلاور کو یا نیو شوٹ کو پینچ کیا جائے یا انہیں کٹ کیا جائے تو دل پہ پتر رکھ کے آپ نے ایک بار پرون ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کا ریزلٹ پتہ چلے آپ کو اس کے بینفیٹس پتہ چلے اور آپ بھی اپنے پلانٹ کو پرون کرتے رہا کریں ٹائم ٹو ٹائم تاکہ آپ کے پلانٹ بھی اچھے سے گروت کرتے رہیں تو سب سے پہلے باری آتی ہے جی کو کیوں کارنا ہے کچھ پتے سورج کی زیادہ روشنی پڑھنے کی وجہ سے زیادہ دوب پڑھنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کچھ پتے زیادہ پانی لگنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں یا کچھ پتے آپ کی آور ڈوز اور فرٹیلائزر سے خراب ہو جاتے ہیں اگر تو فرٹیلائزر سے خراب ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا پلانٹ ہی خراب ہو جائے تو آپ کا پلانٹ خراب ہو سکتا ہے اور فرٹیلائز کرنے سے تو آپ اور فرٹیلائز کرنے سے تھوڑا سا گریز کیا کریں آپ کوشش کیا کریں کہ آپ نیچنل اورگینک فرٹیلائزر یوز کیا کریں تاکہ اس کی اگر اوور ڈوس ہو بھی جائے تو آپ کا پلانٹ مرے نہیں آپ کے پلانٹ کو کوئی زیادہ نقصان نہ ہو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیمرے میں یہ تھوڑا سا ڈیمیج ہے تو اس کو اگر ہم یہاں سے پینچ کر دیں گے تو یہ ہماری ہو جائے گی لیف پرونی اس سے پلانٹ کے اوپر یہ اثر پڑے گا اس سے پلانٹ کو کیا فائدہ ہوگا یہ اس کے اندر جو انفیکشن آ رہا تھا ہو سکتا ہے یہ فنگس ہو اگر تو یہ فنگس ہوتا تو یہ ہمارے لیف کے ذریعے ہمارے پلانٹ کے لیف کے ذریعے برانچ میں جاتا ہے اور برانچ سے سیدھا جاتا ٹرنک میں اور ٹرنک سے جاتا جڑوں میں تو اس طرح ہمارے پورے پلانٹ فنگس سے بھر جاتا اور ہمارا پلانٹ خراب ہو جاتا تو ایسے اس ٹائپ کے جتنے بھی ڈیمیج لیفز ہوں آپ نے ان سب ہی کو اپنے ہاتھ کی مدد سے یا سیزر کی مدد سے اتار دینا ہے تاکہ اگر آپ کا پلانٹ انفیکٹیڈ ہے اس کو کسی قسم کا انفیکشن ہوا ہے یا اس کے اوپر کسی پیسٹ نے ٹائک کیا ہے یا کچھ بھی اور کوئی بھی مسئلہ ہے اگر تو آپ کے پلانٹ کا لیف ڈیمیج ہے تو آپ نے اسے فوراں کاٹ دینا ہے اسے فوراں اتار دینا ہے اپنے پلانٹ کے اوپر سے نمبر میں باری آتی ہے جی برانچ پروننگ کی برانچ پروننگ سے مراد کیا ہے برانچ پروننگ کی کیا فائدہ ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک کنیر کا پلانٹ ہے یہ ایک پلاورنگ پلانٹ ہے تو یہ بالکل سنگل پرانچ ہے ایک ہی شوٹ اس کی گروہ کرتی جا رہی ہے اور وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے تو یہ پلانٹ کو دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا اسی کا سیم پلانٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی کنیر کا ہی پلانٹ ہے لیکن اس کی برانچز دیکھیں کتنی زیادہ ہیں اور اس کے اوپر اب فلاورنگ بھی ہو رہی ہے تو یہ پلانٹ اور اس پلانٹ میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے دیکھنے میں بھی یہ پلانٹ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کی ہیلتھ بھی اچھی ہے اس کے اوپر فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور بہت اچھا یہ لک پروائیڈ کر رہا ہے اور جو ہمارا یہ والا پلانٹ ہے یہ دیکھنے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا برانچ اس کی گروہ کر رہی ہے اور بہت ہی ایک ویرڈ لک بہت ہی برا لگ رہا ہے یہ پلانٹ ہمارا دیکھنے میں تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کی برانچ پرون کر دیں تاکہ یہ پلانٹ بھی آپ کا فیوچر میں اس پلانٹ جیسا ہو جائے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا پلانٹ ہے جو بلکل سیدھا سنگل برانچ گرو کر رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کی برانچ کو کٹ کر دینا ہے اب کٹ کہاں سے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اس کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں کٹ آپ نے ہمیشہ کرنا ہے نوڈ ایریا سے تھوڑا سا اوپر اب نوڈ ایریا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نوڈ ایریا پر فوکس کرنے کوشش کرتا ہوں اس ایریا کو کہتے ہیں نوڈ ایریا جہاں سے فیوچر میں نیو شوٹس نکلنی ہو تو نوڈ ایریا سے تھوڑا سا اوپر یہاں سے آپ نے کٹ رکھ کے یہاں سے اس کو کٹ کر دینا ہے فیوچر میں یہاں سے بھی برانچز نکلیں گی یہاں سے بھی برانچز نکلیں گی یہاں سے بھی برانچز نکلیں گی اور ہو سکتا ہے نیچے تک ساری نوڈ ایریا سے آپ کی برانچز نکلائیں تو آپ کا پلانٹ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا بوشی لک پروائیڈ کرے گا اور اس کی گروہ بھی اچھی ہوگی اور اس کے اوپر فلاورنگ بھی زیادہ ہوگی تو نوڈ ایریا کا بھی آپ کو پتا چل گیا کہ نوڈ ایریا کسے کہتے ہیں اس کے بینیفٹس کے بارے میں بھی آپ کو پتا چل گیا کہ ہم برانچ پرون کریں گے تو اس کے بینیفٹس کیا دیکھنے کو ملیں گے برانچ پرون کرنے کے آپ کو دو بینیفٹس ملیں گے ایک تو آپ کا پلانٹ بھی بوشی بنے گا اس کے اوپر نیو نیو برانچز نکلیں گی اور زیادہ برانچز نکلیں گی اور دوسرا بینیفٹ یہ کہ جتنی بھی آپ کے پاس برانچز ویسٹ ہو جائیں جتنی بھی آپ کے پاس برانچز بچیں کٹنگ کرنے کے بعد آپ ان کو ایزا کٹنگ لگا کے اپنے پلانٹ کو ملٹیپلائے بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اگر آپ کے پاس ایک پلانٹ ہے اس کے اوپر سے آپ نے چھے سے ساتھ کٹنگ اتار لی ہیں تو آپ ان کو سیپرٹ سیپرٹ گرو کریں اور چھے سے ساتھ پلانٹ بنا لیں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے عزیزوں کو پلانٹ گفٹ کریں تاکہ ان کے اندر بھی گارڈننگ کا شوق پیدا ہو سکے جی تو دوستو یہ میں آپ کو گلچین کے کچھ پلانٹ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا کونسیپٹ اور اچھے سے کلیر ہو جائے یہ دیکھیں یہ گلچین کا ایک پلانٹ تھا اس کو یہاں سے کٹ کر دیا گیا اور فیوچر میں یہاں سے اس کی تین برانچز نکلیں تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اپنے پلانٹ کو اگر آپ کا سنگل برانچ پلانٹ ہے اور وہ گرو کر رہا ہے تو آپ اس کو اوپر سے کٹ کر دیں تاکہ فیوچر میں دو سے تین برانچز نکلیں اور آپ کا پلانٹ بوشی بن جائے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگے جو نیو برانچز نکل کے آتی ہیں پروننگ کے بعد ان کی گروہ بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی گروہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے پلانٹ بہت ہیلتی ہوتا ہے جو نیو لیوز نکلتے ہیں بہت ہی ہیلتی ہوتے ہیں تو یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اب باری آتی ہے فلاور پروننگ کی فلاور پروننگ کے بینفیٹ کیا ہے فلاور پروننگ کے بینفیٹ یہ ہے کہ ایک کلی ایک پھول جو آپ کا کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا فلاور ٹائمنگ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے اور کچھ پلانٹس آتے ہوتے ہیں جن کا تین سے چار دن یا ایک ہفتہ بھی فلاور ان کے اوپر ٹکا رہ سکتا ہے تو جو پلانٹ آپ کے ایک دن میں ایک فلاور دینے والے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے جسٹ ان کے فلاور کو جب صبح کھل گیا دوپہر کو آپ نے ان کے فلاور کو پنچ کر دینا ہے اگر تو ہو سکتا ہے اگر تو آپ تھوڑا سا کوپریٹ کریں اپلے پلانٹس کے ساتھ تو ان کی برانچ ہی کٹ کر دیا کریں تاکہ جو فیوچر میں برانچ نکلیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بڈنگ ہو زیادہ سے زیادہ فلاور لگیں نہیں تو آپ کی سنگل برانچ ایک ایسے ہی گروہ کرتی رہے گی اور اس کے اوپر دو سے تین فلاور ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جاتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ بوشی لگے اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ فلاورنگ ہو تو آپ یہ ٹرک یوز کیا کریں کہ جب آپ کا فلاور کھل جائے تھوڑی دیر اس کو دیکھنے کے بعد آپ اس کو کٹ کر دیں اور اس کی برانچ بھی کٹ کر دیں تاکہ نیچے سے نیو برانچ نکلیں اور اس کے اوپر پہلے سے زیادہ فلاور لگیں تو یہ بھی ایک ٹپ ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا ریزرٹ دیکھنے کو ملے گا کچھ لوگوں کو شوق بہت ہوتا ہے کہ اپنے پلانٹ کی اچھے سے کیر کریں تاکہ ان کے اوپر زیادہ زیادہ فلاورنگ ہو اور ہمارا پلانٹ بھی ہیلتھی رہے لیکن وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بغیرہ دیکھتے ہیں لیکن ان کی گلتی یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے اینڈ تک آپ نے ویڈیو میں بنے رہنا ہے تاکہ اینڈ تک جتری بھی میں ٹپس شیئر کروں آپ کو سب کی سب پتہ چل جائیں اور آپ بھی اپنے پلانٹ کے اوپر اپلائے کریں تاکہ آپ کے پلانٹ بھی اچھے سے گروہ کرتے رہے تو ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پلیس کر لیں تو دوستو اب بات کریں گے روٹ پروننگ کے بارے میں جب آپ کے پلانٹ کی روٹس باؤنڈ ہو جائیں جب آپ کے پلانٹ کی روٹس نیچے سے ویزیبل ہونے لگ جائیں اور یہاں سے بھی اوپر سے بھی ویزیبل ہونے لگ جائیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے پلانٹ کے روٹ باؤنڈ کو نکالنا ہے باہر اور اس کو ہاف کٹ کر دینا ہے ہاف کٹ کر دینے کے بعد آپ نے نیچے مٹی دوسری ہیٹ کرنی ہے اور اپنے روٹ باؤنڈ کو ایز اٹیز اس کے اوپر پلیس کر دینا ہے جہاں ہو سکے تو اپنے پلانٹ کی آدیس زیادہ جڑے آپ نے کارڈ دینی ہے اور جڑے کارڈنے سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا پلانٹ مجھ جائے گا اور دوبارہ سے گروہ نہیں کرے گا لیکن ایسا بلکل نہیں ہوگا آپ کا پلانٹ اچھے سے دوبارہ سے نیو گروہ کرے گا انشاءاللہ اور جب آپ کو نیو گروہ دیکھنے کو ملے گی تو آپ کا دل انشاءاللہ خوش ہو جائے گا تو یہ روٹ پروننگ کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں آپ اپنے پلانٹ کی چھے یا آڈ ماہ بعد ہر پلانٹ کی روٹ پروننگ لازمی کیا کریں روٹ پروننگ نہیں کرنا چاہتے تو اس پلانٹ کا پورٹ لازمی چینج کیا کریں پورٹ چینج کرنے سے مراد کہ اس کو بڑے پورٹ میں شفٹ کریں تاکہ اس کی روٹس کو زیادہ جگہ ملے اپنی روٹس کو گروہ کرنے کے لیے اور آپ کا پلانٹ بھی اوپر سے زیادہ گروہ کریں چھوٹے سے پورٹ میں ایک حد تک پلانٹ کی گروہ ہوتی ہے then اس کی روٹس پاؤنڈ ہو جائیں گی اور then اس کی گروہ روک جائے گی اور دیکھتے دیکھتے تھوڑے تھوڑے عرصے بعد پلانٹ کے لیوز یالو ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہمارا پلانٹ ختم ہو جائے گا تو جب آپ کے پلانٹ کی روٹس باؤنڈ ہو جائیں تو آپ نے اپنے پلانٹس کے روٹ باؤنڈ کو نکالنا ہے اگر تو اسی پورٹ میں شفٹ کرنا ہے تو اس کی یادی سے زیادہ جڑیں کار دیں اور دوبارہ سے اس کو اسی پورٹ میں لگا کے ایک ہفتے کے لئے شیڈی ایریا میں رکھیں then دوبارہ سے اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیں اگر تو آپ روٹس کٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو بڑا پورٹ اوفر کریں تاکہ آپ کا پلانٹ اچھے سے گروہ کرتا رہے جی تو دوستو اب بار یہ آتی ہے پروننگ آپ نے جو کرنی ہے وہ پلانٹ کی شیپ کے لیے کرنی ہے تو اسے ہم کہیں گے شیپ پروننگ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایروکی ریا کا ایک پلانٹ ہے اور اس کے لیوز اس کا جو یہ والا لیو ہے یہ کچھ اتنا خاص گروہ نہیں کر رہا اور یہ دیکھنے میں بھی کچھ اتنا خاص نہیں لگ رہا تو آپ اگر چاہیں اپنے پلانٹ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے تو آپ اس کو یہاں سے کٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر والے لیوز کی جو لک ہے وہ خراب نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کے جو لیوز ہوں آپ انہیں کٹ کر سکتے ہیں تاکہ اوپر والے جو نیو لیوز گروہ کر رہے ہیں ان کی پتیاں پوری ہیں وہ اچھے سے گروہ کرتے رہے ہیں اگر کوئی پلانٹ جل گیا ہے تو آپ اس کو یہاں سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اگر ایسی حالت ہو گی ہے بلکل ہی گنجہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو یہاں سے کٹ کر دیں ہو سکتا ہے فیوچر میں یہاں سے ایک برانچ آپ کی اور نکل آئے جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگے گی تو آپ اپنے پلانٹ کی شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے بھی اس کو پرون کر سکتے ہیں اب بات کریں گے پروننگ فور بونسائی بونسائی بنانے کے لیے جو پروننگ کی جاتی ہے اس میں دو پروننگز آتی ہیں ایک تو برانچ پروننگ بھی آتی ہے اور دوسری روٹ پروننگ بھی آتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں پلانٹ کو بونسائی بنانے کے لیے اس کو بڑی سی جگہ پر شفٹ کر دیتے ہیں یا زمین میں لگا دیتے ہیں پورٹ سمیت یا اس کو بڑے پورٹ میں لگاتے ہیں تاکہ وہ اوپر سے بہت زیادہ بڑا ہو جائے اور ٹائم ٹو ٹائم اس کی ٹریمنگ اس کی پروننگ کرتے رہتے ہیں اس کو اپنے مطابق شیف دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس کی جڑے بھی کارتے رہتے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کا پلانٹ اوپر سے ایسی لک میں آ جاتا ہے جیسے دیکھنے میں ایک چھوٹا سا درخت لگا ہو اور اس کا ٹرنک بھی بہت اچھا بن جاتا ہے بہت خوبصورت بن جاتا ہے ٹائم روٹس نکل آتی ہیں اور اس کی جڑے جو مین روٹس ہوتی ہیں وہ بہت ہی کم ہوتی ہیں اور پلانٹ جو زندہ رہ رہا ہوتا ہے وہ اپنے ٹائم روٹس ایریل روٹس کی وجہ سے ہی زندہ ہوتا ہے اس کی جڑے بہت کم ہوتی ہیں اوپر سے بہت اچھا گروہ کر رہا ہوتا ہے لیکن بہت ہی کم جگہ پہ بہت ہی چھوٹی سی جگہ پہ تو بونسائی بنانے کے لئے بھی آپ روٹ پروننگ کر سکتے ہیں اور برانچ پروننگ بھی کر سکتے ہیں بونسائی ایک بہت ہی اچھی ٹیکنیک ہے بہت زیادہ لوگوں کو بونسائی کا شوک ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا شوک ہے لیکن یہ بہت زیادہ ٹائم مانگتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے آپ کو بہت ہی زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کے پاس کوئی پلانٹ بونسائی بن کے آتے ہیں جو دیکھ رہے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں لیکن جب وہ ایک بار ریڈی ہو جائیں تو آپ کی ساری محنت ضائع نہیں جاتی آپ کی ساری محنت رنگ لے آتی ہے وہ سمپل پلانٹ سے بہت ہی ایک ڈیفرنٹ لک پروائیڈ کرتا ہے بہت ہی خوبصورت لک پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ گارڈنگ کرتے ہیں آپ نے گھر پہ کافی زیادہ پودے رکھے ہوئے ہیں تو ملی بگ اور پیسٹ سے آپ کا مقابلہ آپ کا آبنا سامنا ہوتا ہی رہے گا وائٹ فلائے یا کوئی بھی کیڑا سنیل وغیرہ بگ کچھنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پلانٹ پر اٹیک کرتے ہی کرتے ہیں اگر تو آپ کے پلانٹ کے اوپر پیسٹ کا اٹیک ہو گیا ہے تو آپ اس کے اوپر پیسٹی سائیڈ سپری کریں پیسٹی سائیڈ سپری آپ کو بزار سے ایزی لی مل جائے گی اگر آپ اورگینک پیسٹی سائیڈ سپری بنانا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیم کا ٹری ڈونڈنا ہے جیسا کہ یہ نیم کا ٹری لگا ہوا ہے نیم کے ٹری کے اوپر سے آپ نے دو سے تین برانچز اتھار لینی ہے اس کے سارے پتے ریموو کر لینے ہیں اور ایک ٹپ میں آپ نے پانی بھار لینا ہے اور اس کے اندر پتے سارے ڈال کے اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے بوائل آپ نے اترا کرنا ہے کہ پانی آپ کا آدھا رہ جائے پتے سٹین کر لینے ہیں پتے لیدہ کر لینے ہیں اور آپ اس پانی کو اپنے پیسٹی سائیڈ اپنے پلانٹ کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اس سے انشاءاللہ چھوٹے موٹے جتنے بھی کیڑے ہیں ان سب سے آپ کے پلانٹس پروٹیکٹ رہیں گے اور پلانٹ کے اوپر پیسٹ کا اٹیک نہیں ہوگا اگر آپ لوگ ڈیمانڈ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو پیسٹی سائیڈ سپری نیم آئل کا بنا کے بھی دکھا دوں گا اور آپ کو یہ بنا بنایا بھی مل جائے گا بنا بنایا کس طرح ملے گا آپ نے کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی شوپ پر جانا ہے اس سے آپ نے کہنا ہے مجھے نیم آئل چاہیے نیم آئل لا کے آپ نے اس کو ڈیلیٹر کی پانی میں تین سے چار بوٹل کے کیپ ڈال لینے ہیں جس کے اندر نیم آئل ہوگا اس کو اچھے سے شیک کریں اور پلانٹس کے اوپر اس کا شاور کر دیں آپ یہ شاور پانچ دن بعد یا چھ دن بعد کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں تو پلانٹ ہمارے بچیں کہ کیسے نیم آئل سے کیونکہ نیم جو ہوتی ہے بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے بہت زیادہ کھٹی ہوتی ہے تو اس کا جب ایک لیئر بنجے گی ہمارے پلانٹس کے لیپس کے اوپر تو پیسٹ اس کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے پیسٹ ہمارے پلانٹس سے دور رہیں گے بات کرتے ہیں آپ نے اپنے پلانٹس کی پروننگ کب کرنی ہے پلانٹس کی پروننگ آپ نے تب کرنی ہے جب ان کا گروئنگ سیزن سٹارٹ ہو آپ نے آٹ اوپ سیزن پلانٹس کی پروننگ نہیں کرنی جب پلانٹس کی گروت کا سیزن چل رہا ہے اگر تو وہ سردی میں گروہ کرنے والے پلانٹس ہیں تو آپ ان کی سردی میں پروننگ کر دیں اگر تو گرمی میں گروہ کرنے والے پلانٹس ہیں تو آپ گرمی میں ان کی پروننگ کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا پروننگ کسے کہتے ہیں جیتے دوستو ہم کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اپنے پلانٹس کے اوپر تو اگر کوئی کوئیسٹن رہ گیا ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی آنسر آپ کو مل جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ